قرآن کا لفظ رہے ہو لیکن اس میں جو ممتہ کا درد ہوتا ہے یا باپ آجز آ کر کہتا ہے بیٹا کیا کر لے تو اس میں جو باپ کی شفقت ہوتی ہے کہ آگے نقصان دیکھ رہے گئے میرا بچہ برباد ہو جائے گا تو اس وقت بے بس کر کہتا ہے کیا کر لے کدر جا رہے تو ہم الفاظ تو نکل کر سکتے ہیں لیکن ان میں جو درد ہے وہ تو نہیں اس کا تو ترجمہ نہیں ہو سکتا احساسات کا ترجمہ نہیں ہوا کرتا وہ ڈائریکٹ آگے منتقل ہوتے ہیں تو جو کہ عربی ہماری زبان نہیں ہے ہم نہیں سمجھتے کہ جب اللہ ہم سے بات کرتا ہے تو کس مقام کا کیا پیار ہے یا ایوہ الانسان اللہ یا ایوہ الانسان مسلمان نہیں مسلمان نہیں پوری دنیا کے سات سو کروڑ انسانوں سے جس محبت کا اللہ نے اظہار کیا ہے اس ایک لفظ میں یا ایوہ الانسان یہ مجھے یوں لگتا جیسے اللہ زمین پر اتر آیا ہو اور ایک ایک کے کندے پکڑ کے کہہ رہا ہو کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو یا ایوہ الانسان ما غرق برب کل کری او میرا بندہ میں تو تیرا رب تھا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا یہاں تو عام ہے نا ماں باپ کو اولادیں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں ہمارے ہاں تو ابھی کم ہے جو کوئی ایسا ہو جاتا تو ماں کیوں جا رہے ہو اس کیوں کے اندر جو درد ہوتا ہے کدھر جا رہے ہو اس میں جو درد ہوتا ہے کیا کر رہے ہو اس میں جو درد ہوتا ہے وہ ایک ماں کا ہے ایک باپ کا ہے اس کو اللہ سے جوڑو اور اللہ کی شفقت محبت کو لا محدود کرو پھر اس لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرو یا ایوہ الانسان او میرا بندہ ما غرق برب کل کری تو نے اپنے رب کو کیوں چھوڑ دیا تجھے کس نے دھوکہ دے دیا میں تیرا رب ہوں میں تیرا رب ہوں تمہیں کس نے دھوکہ دے دیا تو کیوں مجھے چھوڑ کے چلا گیا اللذی خلققا میں نے تمہیں بنایا فسواکا فعدلک تو روب تو دیکھ شیشے میں کھڑے ہو کر میں نے تمہیں کیسے بنایا ہے میں تیرے اوپر ظلم کر سکتا ماں بچے پر ظلم نہیں کر سکتی جو خالی ایک ذریعہ ہے تو میں تو اپنے ہاتھوں سے تمہیں بنایا ہے میں تیرے اوپر ظلم کر سکتا اگر میں روکتا ہوں تو اس کے پیچھے تیرا نفع ہے اگر میں کرنے کو کہتا ہوں تو اس کے پیچھے تیرا نفع ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُوْا کہاں جا رہے ہو اللہ اللہ کہتا ہے کہاں جا رہے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر کہیں پناہ مل سکتی ہے تو میرا رب کہتا ہے فَفِرُو اِلَى اللَّهِ اس کے بل بقابل ادھر نہیں ادھر آؤ کدھر اللہ کہتا ہے میری طرف آؤ میری طرف آؤ نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب ہو تیرے عف بندہ نواز